وہ جو حدیث میں تیرندازی گھڑ سواری تیرندازی گھڑ سواری اور ملاعبت مرد اور عورت کا اپس میں کھیلنا میاں بی بی کا تو یہ اس کی اجازت ہے یہ تینوں حدیث میں یہ نا گھڑ سواری تیرندازی اور ملاعبت اب یہ گھڑ سواری اور تیرندازی کا بھی دور چلا گیا اب یہ دو بھی عام طور پر دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی اس طرح پہلے تیرندازی گھڑ سواری کی ضرورت ہوتی تھی اب عام آدمی کو حاجت نہیں ہے یہ سردوں پر پہرے داروں جو فوجی ہوتے ہیں ان کو بعض صورتوں میں ضرورت ہوتی ہے عام لوگ نہیں کرتے گھڑ سواری اس کا رواج ختم ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب غلام مصطفیٰ تاری سواب سے عرض کر رہا ہوں تو یہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھنٹی گھر میں لگواتے ہیں بیل لگواتے ہیں تو کیا یہ شریع طور پر جائز ہے اوپا یہ جو گھر میں جو بیل ہوتی ہے گھنٹی ہاں ڈور بیل جی اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ جو گھنٹی اور بیل جو گھر میں لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا کیا اگر میوزیکل ٹیون تو یہ بھی نا جائز ہو جائے گی بہت ہے بابا ہاں باقی گھنٹیاں جو ہے نا جو میوزیک نے ٹڑنگ ٹڑنگ بچتی ہیں تو اس طرح کی جو میوزیکل نہیں ہے جس پر میوزیک کا اطلاق نہیں ہے تو وہ جائز ہو جائے گی اور جو میوزیک ہے وہ نا جائز رہے گا تو واقعی ہیں تو آج تو ایک ایک سو ایک ٹیون نکلے ہیں دیکھ لیں ایسی بھی اگر ہے کوئی تو اس کا بھی یہ مطلب نہ اوپشن نہیں ہے اس میں اوپشن نہیں ہے تو اس کو چھٹی کر آ جائیں کوئی اوپشن والی لیں جس میں مطلب یہ میوزیکل ٹیون نہ ہو اس میں تو شاید وہ تبدیلیوں کبھی نہیں ہوتی ہے ایک کی مقصوص ہوتے ہوں گے تبدیل ہوتے ہیں اس میں تو ایک سے ایک بہت اچھی اچھی میں تو بچوں کی خوشیگی بھی ہوتے ہیں وہ چیڑیوں کی آواز دیں اور اس طرح کی کوئی ڈور بیل ملتی ہے وپا لیکن بس وہ میوزیکل لگانی ہوتی ہیں صرف ڈور بیل ہی نہیں ہے گھر کی گھنٹی یہ بندے کا تاروک ہے کہ یہ بندہ ہے کیسا گھر کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس میں علارہ میں بھی میوزیکلہ ہے علارہ میں میوزیک بچتا ہے ہر پندرہ منٹ کے بعد میوزیک بچتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر بڑا میوزیک بچتا ہے تو یوں تو یہ تو گھر میں بھی لگائے ہوئی ہیں تو باست اخفر اللہ یہ سب موسیقی موسیقی یہ باپار طرف بہت بلکل خالی کر دو پاک کر دو اپنے گھروں کو موسیقیوں سے نہیں چاہیے اپنے گھر میوزیک نہیں چاہیے خلاص بہت بے برکتی کرونا بھی تو روتے ہیں بے برکتی بہت تنگ دستی اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں تو وہ کسی نے یہ کروا دیا تو وہ بھوت کا سایہ ہو گیا تو یہ ہو گیا پھر ہونا یہ ظاہر ہے رحمت کے دروازے ہم بند رکھیں گے تو بھی کیسے کام چلے گا ہم کہتے ہیں نزول رحمت کے اسباب مہیا کرنے چاہیے نہ کہ وہ رحمت سے دوری کا سامان گھر میں کیا جائے ان سب سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو آج اور ابھی ویس خلاص ختم کر دیں ٹھیک ہے کل خریدیں گے نا ابھی سے اس کو لوک کر دیں بند کر دیں آف کر دیں اس کے سویچ آف بھی تو ہوتا ہے نا کہ بجے ہی نہیں تو دروازہ بجا کر بھی تو جس کو نوک کرنا بولتے ہیں دس تک دینا وہ بھی تو ہو سکتا نا اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا ہمارے گھروں میں کوئی تصور بھی نہیں تھا رہی ہے بات میں سب اب بہت ڈور بے لام ہو گئی اس کے بغیر اب تو شاید چارہ ہی نہیں ہے جائز ہے جو میزیکل نہیں ہے یا اور کوئی اس میں مانے گئے شرگی نہیں ہے تو جائز ہے انٹرکو میں بھی انٹرکو میں بھی ابہ میوسک بچتا ہے اچھا ہاں ٹیلی فون میں بچتا ہے تو اس میں بچتا ہوگا تو جہاں جہاں موسیقی بجری ہے اس کو نکالیں گی نیت کریں ہاں ٹیلی میں بچتی ہو تو یہ بھی نیچے لے گی موسیقی کے خلاف اعلان جنگ ہے اب یہ سارے نعرے لگائے گی ہماری بیٹی موسیقی ہم تکی میں کبھے نعب میں انشاءاللہ ہم تکی میں کبھے نعب میں انشاءاللہ وحبہ کجار جگل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل لگا رہے گا انشاءاللہ سب پہ مانا سجا رہے گا انشاءاللہ سب پہ درو پہ سجی رہیں گی انشاءاللہ رو پہ داری سجی رہے گی انشاءاللہ شہدہ کی خلاف جل جاری رہے گی سب پہ خلاف جل جاری رہے گی شہدہ کی خلاف جل جاری رہے گی وزو پہ خلاف جل جاری رہے گی انشاء کے خلاف جنگ جارے گی گناہوں کے خلاف جنگ گناہوں کے خلاف جنگ جارے گی قبل مدینہ لگا رہے گا انشاء ہوا عزہ و جلدہ مرشی اتا پر نور کی بردادو مرشی اتا پر نور کی بردادو مرشی اتا پر نور کی بردادو سلو علیہ الحبیب مرشید السلام علیکم مردے کی تصویر کھیچنا کیسا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دے جو زندہ کی حکایت نہ کریں ایسا مردہ کہ جو زندہ کی جس کو دیکھ کر اس کو ہم زندہ نہ کہیں بلکہ مرہ ہوئی کہیں جیسے کہ اخباروں میں آخری دیدار کی وہ اتنا سا چہرہ آتا ہے آخری دیدار کی جو تصویر ہوتی ہے تو اگر وہ دیکھنے میں یوں لگے کہ واقعی یہ مرہ ہوا ہے تو اس کی ایسی تصویر جائز ہے کیونکہ وہ حدیث پاک میں زی روح کی تصویر کی ممانت آئی ہے جس میں روح ہو تو روح نکل گئی ہے اب آپ بولے کہ ہمارے دادا جان کی تصویر لگی ہوئی ہے گھر میں یادگار تو یہ بھی تو فوت ہو گئے ہیں تو یہ نہیں کام آئے گا یہ جب زندہ آتے تصویر کھنچی دینا یہ تو دیکھنے میں ہی پتا چلتا تھے کہ یہ زندہ ہی ہے تصویر زندہ کی تصویر تو آپ نے بولا تو پتا چلتا کہ فوت ہو گئے تو جس کو دیکھ کر اس کا مردہ ہونا یقینی ہو کہ یہ ہے مراہ آدمی اس کی تصویر جائز ہے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَعْلِهُ سَلَّمُ سَلُّو عَلَىٰ الْحَبِیِ السلام علیکم وَعَلِيكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو پیارے بابا چان جب اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں سنتوں بھرے بیان سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے کہ اب عمل کریں گے لیکن جب اس ماحول سے نکلتے ہیں تو پھر جب دنیاوی ماحول میں جاتے ہیں عمل کا جذبہ تھنڈا ہو جاتا ہے کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے پر استقامت مل جائے اس میں یہ ہے کہ اگر صرف اجتماع کی حاضری کے حد تک آپ رہیں گے تو تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت زیادہ ہو کہ بفتے میں ایک بار ہی بیان سنتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو مدنی کاموں میں بلکل یعنی کہ وہ ڈال لیں گے اوڑ لیں گے اپنے مدنی کام بیان سننے کے ساتھ سا بیان کرنا درس سننے کے ساتھ سا درس دینا علاقہ دورہ کی صرف ترغیب نہیں بلکہ خود علاقہ دورے میں بنفس نفیس شریک ہونا دائی بھی بننا کبھی خیرخواہ بننا کبھی رہنما بننا اس طرح مطلب یہ کہ آپ باقاعدہ اگر مدنی کاموں میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے اگر آپ کے وقت زیادہ وقت ہے تو ہر مہینے میں تین دن سفر تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے مہینے میں دو بار بھی کر لیں تین بار بھی کر لیں اللہ نصیب کرے دو تو جتنا مدنی کام زیادہ کریں گے انشاءاللہ عمل کا جذبہ آپ کا بہتر رہے گا اور ساتھ میں اس کے فضائل بھی پڑھتے رہیں اور نقصانات بھی پڑھتے رہیں نہ کرنے کے تو اس طرح انشاءاللہ استقامت کی صورتیں بنتی رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی استقامت بخشے و اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبی صل اللہ تعالی علیہ حمد صل اللہ تعالی اپنے جو تقسیم کی جو ترگیر